بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کی عبارت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف الرحمن الرحمن الرحیم لکھتے ہیں وَبَطَلَتْ تَقْفِيرُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْسِ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا يَنْعَاقِدُ إِلَّا لِلْبِرِّ فَكَيْفَ يَكُونُ سَبَبًا لِلْحِنْسِ تو فرمایا جی کہ حانس آنے سے پہلے تکفیر بالمال بھی باطل ہوگی کیونکہ قسم منعقد نہیں ہوتی مگر قسم پوری ہونے کے لیے لہٰذا قسم آنس ہونے کے لیے سبب بلا کیسے ہو سکتی ہے تو فَلَا يَسِحُ التَّقْدِيمُ عَلَى السَّبَبِ تو لہٰذا کفارہ بالمال کو سبب پر مقدم کرنا درست نہیں ہوگا وَسُحَ أَنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ عِندَنَا لَيْسَ لِعَدَمِ السَّبَبِ فَلَا يَكُونُ عَدَمًا شَرِعِيًا بَلْ عَدَمًا أَصْلِيًا لَا يُعَدَّ إِلَى غَيْرِهِ اور یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے نزدیک عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عدم سبب کی وجہ سے ہے لہٰذا یہ عدم عدم شرعی نہیں ہوگا بلکہ عدم اصلی ہوگا جو غیر کی طرف متعدی نہیں ہوگا وبہذا هو ثمرة الخلاف بيننا وبينه وإلا فلا يخفى أن قبل دخول الدار في قوله أنت تعلق إن دخلت الدار لو طلق بطلاق آخر يقع بالاتفاق بيننا وبينه ہمارے اور امام شافعی علی الرحمہ کے درمیان یہ ہی سمرہ اختلاف ہے ورنہ تو یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس کے قول أنت تعلق إن دخلت الدارة میں دخول دار سے پہلے اگر قائل نے دوسری طلاق دے دی تو وہ ہمارے اور ان کے نزدیک بالاتفاق واقع ہو جائے گی فتقرر أن الشرط في التعلقات يدخل في السبب والحكم جميعا لأنها من قبیل الإسقاطات فتقبل التعلق بكماله بخلاف البيع فإنه من قبیل الإثباتات ولا يقبل التعلق اذ به يصير قمارا پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ تعلقات میں شرط سبب اور حکم دونوں میں داخل ہوتی ہے کیونکہ تعلقات إسقاط کے قبیل سے ہیں چنانچہ وہ تعلق کو پورے طور پر قبول کرتی ہیں برخلاف بے کے کیونکہ وہ إثباتات کے قبیل سے ہے اور وہ تعلق کو قبول نہیں کرتی اس لیے کہ بے تعلق کی وجہ سے قمار ہو جائے گی یعنی کہ جوا ہو جائے گی فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ خِيَارُ الشَّرْطِ يَكُونُ مَانِعًا لِلْحُکْمِ فَقَتْ دُونَ السَّبَبِ لِيَقِلَّ أَسْرُ الشَّرْطِ حَتَّى الْإِمْكَانِ تو پس جب اس پر خیال شرط داخل ہوتا ہے تو وہ فقط حکم کے لیے مانے ہوتا ہے نہ کہ سبب کے لیے تاکہ حد تل امکان شرط کا اثر وہ کم رہے جی طلبِ قیران یہ تھی ہمارے آج کے سبب کی عبارت اور اس کا ترجمہ آئیے اب آج کے سبب کی جو وضاحت ہے ہم اس طرف بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے سبب میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے تو اتنی بات ذہن نشین رکھیں کہ یہاں جو آج کے ہمارے سبب جہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے دوسری تفریقہ ذکر کرتے ہوئے شارع نے فرمایا کہ اگر ہانس ہونے سے پہلے کفارہ بالمال ادا کر دیا تو وہ باطل ہو جائے گا اس لیے کہ یمین صرف پوری ہونے کے لیے مناقض ہوتی ہے اور جب یمین ہانس ہونے کے لیے مناقض ہی نہیں ہوتی تو یمین ہانس ہونے کا سبب کیسے ہوگی اور جب یمین ہانس ہونے کا سبب نہیں ہے تو یمین کفارہ کا سبب بھی نہیں ہوگی اور جب یمین کفارہ کا سبب نہیں ہے تو ہانس ہونہ کفارہ کا سبب ہوگا اور یہ بات تیشدہ ہے کہ مسبب کو سبب پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے لہٰذا کفارہ مالیہ ہو یا کفارہ بدنیہ ہو کسی کو بھی ہانس ہونے پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا اگر کفارہ کو ہانس ہونے پر مقدم کر دیا گیا تو شرعن اس کا اعتبار نہیں ہوگا شارع فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے نزدیک عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عدم سبب کی وجہ سے ہے لہٰذا یہ عدم یہ جو عدم ہے یہ عدم شرعی نہیں ہوگا بلکہ یہ عدم اصلی ہوگا جو قیاس کے جلیے دوسری کی طرف متعدی نہیں ہوگا شارعن علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور امام شافعی علی رحمہ کے درمیان سمرہ اختلاف یہی ہے کہ امام شافعی کے نزدیک عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے عدم شرعی ہے اور ہمارے نزدیک عدم حکم وہ عدم سبب کی وجہ سے عدم اصلی ہے ورنہ تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وجود شرط سے مشروط موجود ہوگا اور وجود شرط سے پہلے معلق بے شرط جو ہے وہ معدوم ہوگا چنانچہ اگر کسی نے انتی توالکن اندخلت دارا کہا تو دخول دار کے بعد بالاتفاق طلاق واقع ہو جائے گی اور دخول دار سے پہلے واقع نہیں ہوگی اور اگر دخول دار سے پہلے کوئی دوسری طلاق دے دی تو محل کے موجود ہونے کی وجہ سے اب بالاتفاق دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شرط تعلیقات کے اندر یعنی ان چیزوں میں جو تعلیق بھی شرط کو قبول کرتی ہیں جیسے طلاق ہے اطاق ہے تو وہاں سبب ہے اور حکم ہے تو فرمایا کہ یہ بات پھر ثابت ہوگی کہ شرط تعلیقات کے اندر دونوں پر داخل ہوتی ہے یعنی شرط سبب اور حکم دونوں کے لیے مانے ہوتی ہے اور وجہ یہ ہے کہ تعلیقات یعنی طلاق اور اطاق وغیرہ اس قاطعات کے قبیل سے ہیں لہٰذا وہ تعلیق کو پورے طور پر قبول کرے گی اور پورے طور پر تعلیق یہ ہے کہ سبب اور حکم دونوں شرط پر معلق ہوں پس ثابت ہو گیا کہ تعلیقات یعنی طلاق وغیرہ میں شرط جو ہے شرط سبب اور حکم دونوں پر داخل ہوگی اس کے برخلاف بے ہے کہ بے کے اندر شرط جو ہے وہ شرط خیار صرف حکم یعنی ملک پر داخل ہوتی ہے اور سبب پر داخل نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے اس باتات کی قبیل سے ہے اس قاطعات کی قبیل سے نہیں ہے چنانچہ بے کے ذریعے مشتری کے لیے ملک ثابت ہو جاتی ہے اور بے تعلیق کو قبول نہیں کرتی اس لیے کہ تعلیق کی وجہ سے بے قمار ہو جاتی ہے جوہ بن جاتی ہے حالانکہ جوہ بازی یہ حرام ہے پس جب بے پر شرط خیار داخل ہوگی تو وہ صرف حکم کے لیے مانے ہوگی اور سبب کے لیے مانے نہیں ہوگی تاکہ حد تل امکان شرط کا اثر کم سے کم رہے کیونکہ قیاس کا تقاضی تو یہ ہے کہ شرط خیار کے ساتھ جو ہے وہ شرط خیار کے ساتھ بے جائز ہی نہ ہو جیسے کہ دوسری شرطوں کے ساتھ بے جائز نہیں ہوتی مگر شریعت اسلام نے شرط خیار کو ضرورتا جائز قرار دیا ہے لہٰذا اس کے اعتبار بقدر ضرورت ہی ہوگا اور ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے کہ شرط خیار صرف حکم بے یعنی ملک کے لیے نافع ہو اور سبب یعنی عقد بے کے لیے مانے نہ ہو لہٰذا شرط خیار کو حکم بے کے لیے مانے قرار دیا گیا ہے اور سبب یعنی عقد بے کے لیے مانے قرار نہیں دیا گیا جی طلبہ کلام یہ تھی ہمارے آج کے سبب کی عبارت اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت آئیے اب آج کے سبب کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر تحریر کرتے ہیں اور اس خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر لکھتے ہوئے بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیجئے گا سوال نمبر ایک ہے وَبَطَلَتْ تَكْفِيرُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِمْزِ سے کیا بتلانا چاہتے ہیں اس کی وضاحت کریں اور سوال نمبر دو یہ بِخَلَافِ الْبَعِ فَإِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْإِثْبَاتَاتِ کس چیز سے استثناک کیا اس کا مستثنہ من ہو کیا ہے اس کی بھی وضاحت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم